اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سکس ایٹین نائن ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ صفحہ پر تھے ان کو کھانے کے لئے بلا لیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کے مکان پر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ آگے کھانا کھا کے چلے گئے عبداللہ انہیں مسعود رہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئے عبداللہ انہیں مسعود میرے ساتھ ہیں گھر میں کھانے کو کچھ ہے ام سلمہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئے عبداللہ کچھ بھی نہیں ہے چلو تم چلے جب مسجد نبی میں واپس یہ واپس آگئے تھوڑے دھیر کے بعد ماندی آئی اور ماندی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے عبداللہ انہیں مسجد کہتے ہیں میں خوش ہو گیا کھانا آگئے اس لئے بلا رہے ہیں شاید میں خوش ہو گیا جہاں باہر نکلا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر کھڑے کسی جگہ جانے کے لئے تو میں نے کہا جی کھانا والا تو ہے نہیں اس کا مطلب بھوک لگ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا کہ چلو عبداللہ اب میں چلا تو اس نے فرمایا پتا ہے کہا جا رہے ہیں میں نے کہا نہیں حضرت میں نے کہا جنہ تمہیں بیان کرنے کے لئے جا رہا ہوں عبداللہ اپنے مسجد کہتے تھے کہ ایک طرف تو مجھے بھوک اور ایک طرف بھی اٹینشن کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا جنہ تمہیں بیان کے لئے جا رہا ہوں تمہیں لے جا رہا ہوں ساتھ عبداللہ اپنے مسجد کا چہرہ دائیں بائیں وہ دیکھنے لگے اور حضور نے ہاتھ پکڑا ہوا کہیں جائبی نہیں سکتے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہاں جان قریب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عبداللہ میں حصار کروں گا تو بیٹھ جانا وہاں عبداللہ میں نے مسجد کو بٹھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا رات کا وقت تھا پھر عزو صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ تُنہیں کیا دیکھا یوں کہا جی حضرت بڑی عجیب عجیب چندے دیکھی میں نے بڑی عجیب عجیب چندے دیکھی میں نے کہ صورتِ عجیب اور ان کے کپڑے عجیب اور ان کی لمبائی عجیب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا بیان کیا جناتوں کا دل یہ مدنہ منورہ کا کچھا ہے تفسیر اتنے کثیر کے اندر یہ ساری تفسیر لکھی ہوئی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں خلاصہ ایک علام یہ کہ انسان کو مشرب بنایا ہے اللہ نے سارے مخلوق میں اور انسان کو ٹینشن والا ہی بنایا ہے اسی لئے انسان تعدی کرتا ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی جنات نے ہسپتال بنایا یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی جنات نے جو ہے کوئی بہت بڑا ہوا جاز بنا دیا اب ہاں خالی اتنا ہے کئی مسجد بنتی ہوگو تو جنات ہی ٹیٹے لائے رکھ دیں گے بس لیکن اس کا نقشہ کرنا اس کا پانی کا انتظام کرنا وہ سارا کے سارا جو ہے یہ انسانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے اس کو مشرب بنایا ہے مکرم بنایا ہے جنات کو کوئی دکان کھلنے کے ضرورت نہیں کھانا پکانے کے ضرورت نہیں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب جنات نے شکایت کی کہ حدث ہمارا کھانا پینا کیا تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو بھی ہڈی سے استنجا مت کرو صحیح حدیثوں میں آتا ہے یہ ہڈی اور یہ لیڈ اور یہ گوبر یہ تمہارے بھائی جناتو کا کھانا ہے اسے لیے جس جانور کے اوپر جو قربانی ہوتی ہے جو اب زبا کرتا ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کی ہڈی جو پھینک دی جاتی ہے جنات اسے اٹھاتی ہی اس پر گوش آ جاتا ہے وہ جنات کھا لیتے ہیں ان بھی خوراک بنا دی پہاڑوں میں رہنا بنا دیا اور جو ہے احکامات دے دیئے یوں کہا کہ بھی نماز تم کو بھی پڑھنی ہے جناتوں کو بھی نماز پڑھنی ہے سبحان اللہ و بحمدی مسلمان پڑھے گا یا جنات مسلمان پڑھے گا دونوں کے لیے جنت میں درخت لگ جائے گا یہ نہیں ہے کہ انسان کے لیے لگے گا جنات کے لیے نہیں لگے گا نہ احکامات تصوی ہیں جو آسمانوں سے اتر ہیں بھی حج جن بھی کرے گا احرام جنت کوئی پہلنا پڑھے گا اور جو ہے اس کو جو ہے اتنی رمی جمار جنات بھی کرے گا بس اتنا ہے کہ مسلمان کے لیے تصریح کے ضرورت ویزے کے ضرورت انسان کے لیے ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالی نے اختیار دے دیا ان کو اس کے لیے احکامات سب کے لیے برابر ہیں اس کی بہت تفصیلیں ہیں جب میں میری کئی کتابوں میں لکھ چکا ہوں تھوڑی تھوڑی بس ابھی تو میں29 کہتا ہوں کہ جو پڑھا ہوں انسانوں میں جیئے سے اچھے برے ہوتے ہیں ویسے جناتوں میں اچھے برے ہوتے ہیں انسان میں جیئے سے مسلمان مشرق ہوتے ہیں ویسے جنات میں مسلمان مشرک ہوتے ہیں لیکن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا خلقنا الانسان افیہ احسان تقویم بہت اچھا بنایا ہے انسان کو ذمہ داری بھی بہت دے دی اسے لئے انسانوں کو مشقتوں میں میں نے کتاب میں لکھا ہے میری کتاب دکھرے موت جلد بارہ میں کہ جتنی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں سب سے زیادہ اٹینشن میں اللہ نے اس انسان کو رکھا ہے یاد رکھنا عورتیں بچہ پیدا کریں تو تکلیف جناتوں میں کہاں تکلیف ہوتی ہے بھائی جناتوں کا کھانا علاق ان کی ترتیب علاق ان کی شادی علاق ان کی ساری ترتیب علاق ان کی عمر اللہ نے لمبی کر دی اور ان کو کئی چیزوں کا اختیار دے دیا لیکن جہاں پکڑ انسان کی ہوگی گنہ کی وجہ سے وہاں پکڑ جنات کی بھی ہوگی یہ ذہن میں رکھنا اب پڑھ لیجے میرے ساتھ جنات بھی پڑھیں انسان بھی پڑھیں خواب جنات کوئی ملے گا انسان کوئی ملے گا یہ ذہن میں رکھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شیئ قدیر دیکھیں میں نے اتنا پڑھا تو جو ہے آسمان کے دروازے کھل گئے آپ پڑھو گے مسلمان پڑھیں گے انسان اور مسلمان جن پڑھیں گے ان کے لیے بھی دروازہ کھل جائے گا آسمان کا ہاں اور دروازہ کھل کر جائے فوراں جو دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما اور امت کی شام کو تو صبح سے بدل دے اور امت کو تو اپنے دین کے لیے قبول فرما اور انسانوں اور جناتوں کے تو ہدایت کے فیصلے فرما آمین آمین مَتَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَاَخِرُ دَعَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِالْعَالَمِينَ اللہ 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 اللہ